سادنہ کی موت کے بعد اب کیسی ہو گئی ملائم سنگھ کی حالت نہ بیٹا سادھ نہ بہو اب کیا ہوگا ملائم سنگھ یادب کا اب کون کرے گا ملائم سنگھ یادب کی دیکھ فاتھ دیکھئے ملائم کا درد ملائم سنگھ یادب جنہوں نے اپنے جیبن کی سرواز سے لے کر آنٹھ تک صرف اور صرف سنگرز کیا آندلونوں سے لے کر مکمنتری بننے تک ان کے سامنے چنوٹیاں آتی رہی اور بے ان چنوٹیوں کو پار کرتی رہے عمر کے اس پڑاؤں میں آ کر اب ایک بار پھر ملائم سنگھ کی چنوٹیاں خڑی ہو گئی ہیں ملائم کی پتنی سادنہ گپتہ تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن اب جو پریسانی نیتا جی کے سامنے خڑی ہوئی ہے اسے پار پانا سب سے بڑی چنوٹی ہے اگلیس یادب سے لے کر پرتیپی عادت تک بھائی سپال سے لے کر پربار کی تمام سردسیوں تک کوئی بھی ایسا نہیں دکھائی دے رہا جو ملائم کی اس درد کو سمجھ سکے سادنہ گپتہ خود جیون بھر پربار میں خود کو اسطح پت کرنے کی کوشش کرتی نہیں اپنی شمیدادیوں کو پورا کندے میں کوئی کورکسر پاکی نہیں چھوڑی لیکن پورا یوپی جانتا ہے کہ سہموی پربار میں انہیں وہ درجہ نہیں مل سکتا جس کی وہ حق دار تھی سادنہ گپتہ نے ملائم سنگ یادب کو سنگرس کے دنوں سے اب تک بخوبی سمالے رکھا کب ملائم کو کس چیز کی ضرورت ہے کیسے دارت نیتی میں بیستتہ کی پیچھ انہیں آرام دلائے جا سکے اس کی پوری جمعیداری سادنہ گپتہ نے بخوبی نفائی عمر کی اس پڑاؤ میں بھی کیسے ان کی طبیعت درست بنی رہے کب انہیں دبائیوں کی ضرورت ہے ان کے خانے پینے سے لکھ کر اٹھنے بیٹھنے تک ہر بات کا خیال کسی نے رکھا تو وہ صرف اور صرف سادنہ ہی تھی نہ تو اخلیس یادب کے پاس پتہ کی چنتہ کی کرنے کا سمیں ہے اور نہ ہی پرتیق یادب کے پاس وہیں ڈمپل اور اپڑنا بھی اپنے اپنے بچوں کو سمالنے اور خود کی زندگی میں بیست ہیں ایسے میں اب ملائم کے قریبیوں کو چنتہ ستا رہی ہے کہ آخر اب ملائم کا خیال کون رکھے گا ملائم کے سنگرز کے دنوں میں ان کے ساتھی رہے کئی سماجوادی نیتہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ عمر کے اس دور میں تمام بیماریوں کے بعد بھی اگر ملائم سنگھ یادب ایکٹیب دکھائی دیتے ہیں تو اس کے پیچھے صرف اور صرف سادنہ گپتہ کی محنت اور ان کا پریاس تھا سادنہ گپتہ خود بھی پسلے لمبے سمیں سے بیمار چل نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنے سواست کی چنتہ کیے بغیر ملائم سنگھ کا خیال رکھنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی پچھلے دنوں جب ملائم سنگھ اسپتال میں بھرتی تھے تو سادنہ گپتہ کو بھی پھیپڑوں کے سنکرمڑ کے چلتے بھرتی کرانا پڑا تھا اس بقت بھی انہیں ملائم کی ہی چنتہ ستا رہی تھی سادنہ گپتہ کے ندھن کے بعد اب ملائم کے آگے سب سے بڑی چنوٹی خود کو ایکٹیب رکھنا اور سوست رکھنے کی ہے اور ایسے سمیم ان کا ساتھ دینے والا فلال کوئی نجر نہیں آرہا پروار کے کسی سندس کو اب لگاتار ملائم کے لیے سمیں نکالنا ہوگا تاکہ ایسا کوئی تو ہو جو نیتا جی کا خیال لگ سکے اور ان کی ضرورتوں کو سمجھ سکے بیر روپورٹ بیر روپورٹ